اسلام علیکم میں ہاں محمد ادنان دے تسان دے دے پہو ادنان دا بلو اچھا جی پاکستان دے ناموار اور مشہور گلوکار زیشان روکڑی صاحب ایک نوہ کا ٹاک ہول چھوڑے شاید اجھے کہ اے ویڈیو زی ویرال نہیں تھے اور ایک خفیہ خفیہ بننا ہے کہ آخر کی تھی ہے زیشان روکڑی جناب علی مخلف ایکٹرانل تسان اکسور دے 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 ہونے کے وضع ہونے مریم ارشمان تھی گئی دیدار تھی گئی زوئی حاشمی تھی گئی اس تو علاوہ اور بہت ساری ہیں یعنی چیرینل اوزانہ یعنی پرگرام ایلبم ریلیز تھی نیرانن اچھا کیا کوئی اس بارے نہیں پتا کہ زیشان روکڑی دی پرفیشنل کینڈنال چیٹ رہیے اور اس بندے جناب علی مخلف چیرینل کتنا کچھ گی تھے آج میں تھا کوئی نہ چیزیں دے بارے دیسیسن اور ویڈ پروف دیسیسن کے ہنجین یہ تھے جناب علی چیٹ رہی ہے اور ریلیشن رہی ہیں اوہائی جناب علی زوئی حاشمی زوئی حاشمی نے ciان روکڑی شادی کیوں نہیں کیتی اوہ یادی چینل شادی کیتی اس اوہ کون نے یعنی چار پانی ٹ ہوپک ہے انہ چار پان risque جو میں ہیٹ ٹ ہوپک دیسکاس کرے تھا اور ویڈ پروف دیسوپک دیسکاس کرے تھا یہی چینل شادی کیتی اوہ کون نے اور زیشان روکڑی درشتی کون کیا لگ دی اور کیا نہیں ہائی آج اس چیزے بارے بھی ڈسکاس کرسا ہوں اور زشان روکڑی انڈسٹری دے وجہ کیوں نہیں شوہ کی تھی حالانکہ خود زشان روکڑی بہن ساری چھیریانا رابطے چونے انہوں نے ویڈیو بننے انہوں نے شورت فیم حاصل کرنے انہوں نے اس ایٹھ کے کارچرلنے ساری ہیں کہ اللہ آج زشان روکڑی کھل سا ہوں زشان روکڑی دی جیری آکوڑ مغروری اس چیزے بیعث کرسا ہوں دا لے کہ زشان روکڑی ایک روکڑی پروڈکشن دا جناب بہلی چینل دا مالک بھی یہ اوزتیف ارننگ کرنا پہ بہن ساری چیزیں اوہ ان جیری ہیں کافی سارے اوزے فین فولوئنگ پتہ ہی کو نہیں کہ زشان روکڑی اصل چیز کے جی ہاں زشان روکڑی اصل ایک آکوڑ دا نہ آئیں صرف آکوڑ مغروری اور اسطلاوہ اور کچھ بھی نہیں زشان روکڑی دی چیٹ سا پہلو تھا یہ جناب بہلی زوئی حاشمینل زوئی حاشمینل پہلے کنٹریکٹ دے زشان روکڑی اس کو آکھ ہے کہ جی ہاں تاہ میرا کنٹریکٹ کرنا ہے لیکن میری تینہ ریلیشنشپ دے وچرا کے ہیک نہ ہیک چاست چاونی تا مہی ہے کیوں کہ زوئی حاشمی اس کو بھی فیم چاہی دائی اور زشان روکڑی مشہور رہی زشان روکڑی ساراں تو پہلو زوئی حاشمین کو یوز گیت ہے استعمال گیت ہے جی لے اس تو کافی حد تک پورا کام ٹھیک ہے سیڈ دے کار چھوڑا ہونو زوئی حاشمینل بقیدہ تساں دیکھ گئے تو اسی اجھے ٹک ٹوک دیکھ ساں کوئی ویڈیو نہیں چڑھی اچھا او زوئی حاشمین سیڈ دے تھی کہ حالانکہ زوئی حاشمی آتی ہے کہ میں زشان روکڑی شادی کرنا چاہنے ہوں اور میری پسند ہے زشان روکڑی زشان روکڑی استعمال کر کے سیڈ دے کار چھوڑے اس تو بعد جناب علی آوے نہیں ہے مریم عرشمان مریم عرشمان اصول ایک ڈھول گار لے ڈھول وجاہ کے وہ اپنے پروگرام فنکشن کرنی ہے زشان روکڑی نے اس نے رابطہ آتے ہیں زشان روکڑی اس کو پہلی گالے کی تھی ہے کہ بھائی تو میں نے کام کرے سی لیکن میری ایک چھوٹی انشار ہوتے کہ میں تینا جناب علی تھوڑا جہاں یعنی کہ فیزیکل یا ریلیشنشپ رکھے ساں اس تو بعد اس سارے کام کرے ساں ایک گل میں آپ نے گرنایا تھا بھائی بقیدہ کہ تھا ہوں کہ چیزیں میں سنی ہیں اور انہیں چیزیں کو پڑھے اور ایک ویڈیو میں کلیکٹ کیتے ہیں تو تاں شیئر کرنا بھائی اس تو بعد مریم عرشمان ایک چنگے گھار دی چھئے رہی اس بھی آکا ٹھیک ہے یار ہر چھئر کو فیم چاہی داؤں ہے وہاں دی میں مشہور تھی وہاں میرا کہنا ریلیشنشپ بانوانجے اوسنالوی جناب علی کنیکشن پھرٹ تھی گیا بعد اس تو بات ہر ڈاگ یہ دیدار دیدار پاکستانی سٹیج ایکٹور ہے سٹیج ایکٹور تو جناب علی اسا کہ یہ تو میرے باستے کام نار مولے تو جتنا چاہ ملے رہا اور پیسہ میں کلے پیسہ اس کو بھی دیتا اوسنالوی جناب علی حالانکہ ہی کہ سیکھی سنگھو رہے اور پیچھانڈ بھی جانے کی دے گانہ تو نہیں اسے ورکے دی پیچھانڈ بھی جانے کی دے گانہ تو نہیں اور دا جی رہا گانہ ریلیز تھے آج کال جناب علی دیشان روکرنیل مریم عرشمان ہے جیری اوزی جناب علی سٹیج بھی ہے اپنی بیوی تو زیادہ انہ نال جناب علی کنٹریکٹ رانے اور انہ نال یعنی فیزیک کا ریلیشن چاہی ہونے ہے ایک آل بقیدہ سوشل میڈیا تکونی لیکن خاص طرح میں کچھ یعنی انفرمیشن کر دیئے اٹھ ہوئے پتہ لگا ہے کہ زیادہ روکرنیل مریم عرشمان ہے جیسے صدہ سادہ بند ہے لیکن اصل ہے بہت کریکٹ مائنڈ تا جناب علی دی مائنڈ تا جناب علی میں ہکوڑ بھی تو ایک آل دسی بنیا اگر سریک کی سنگھو رکرنیل اٹھا ہونے زیادہ روکرنیل تلاوہ ہور بھی بہن سارے سنگھو روڑ دیں جیرے کہاں دی آواز بھی اچھی ہیں انہوں دے گانے بھی اچھ ہیں لیکن کہ کہ زیادہ روکرنیل اپنے پیو دی بیس تے مشہور تھی گیا اور بڑا ہٹ تھی گیا لوگ اس کو بڑا پسند کریں اس وجہ تو لوگ اسے گانے یا اسے ویڈیو دے دیں باقی ہور زیادہ روکرنیل دویجے کوئی دی کوئی خاص گالکوں نہیں لٹھا ہونے ہیں تو کوئی دے خاص میکو کوئی دا الپم پسند نہیں اچھے ہٹ تھے جیرہاں چوہاں فیزا علی وی آئی ہاں اس تو بات بھی فیزا علی نال بڑی ہیں خبرہ مشہور تھی ہیں ان کے جناب پہلے فیزا علی نال اے شادی پہ کرنا ہے اسی دھی کو اپنا پڑھنا پہ لیکن نہیں جتنے بھی یار جتنا جوزہ زین ہونے ہیں آخر اب یوز ہونے مطلب چھیریاں یوز کرنے ہیں استعمال کرنے ہیں اپنے امانداری نال میرے آنکھوں نے باوجود ہے اپنے ٹک ٹاک ترے گئے یہ چھریاں پہلو رہے ہیں انہوں نے اس تو بات دوبارہ کریں اس کنٹریکٹ ہی گیتا اور نہیں انہوں نے جناب پہلے ویڈیو بنائی ہے اسے پیچھو مکسو دیکھا ہوں کہ اچانا ہے کہ ہر چھریاں میں فیزیکل تھی کہ ریلیشن کار کے پس پور کرا ہو انہوں نے اسی بیوی تھی اس شادی کیتی ہے اس شادی کیتی ہے اپنے ہی خاندان دیویچ چھر دن آنکھوں نے کونی پتہ لگا میں کیوں جھوٹ ماراں لیکن کیتی اپنے خاندان دیویچ چھر ایک اچھے خاندان دیئے اور چھر آدھن بھی سلجی سمویدار ہے ہون اس تھوڑے ہی عرصے پہلو شادی کیتی ہے لیکن شادی کرنو تو بات اور یہ چھر آنکھ شادی کیتی ہے اور چھر بھی چنگ خاندان دیئے اور سونی بھی ہے تے ادھنو دا بھی کریکٹر بھی اچھا ہے اور اوہے میاں آلی دی دست اے گیا میاں آلی دی ہے لیکن ان میں کوئی نہیں پتا کہ اوصل میاں آلی دی جی روکڑی دی ہے ہی وہ نہیں اپنے لی سیٹ تے اور چھر اچھے کردار دی مالوں کے اور چھر اس نے دجا زشان روکڑی دے نہ آلے اچھے تعلقات دے وچ اور ارجنل چیز ہی نہیں پتا کہ شاید انہیں بھیڑے لڑائی گئے ہوئے لیکن جتنے تک میں کھوج کیتی ہے یا جتنے تک میں اسی ہسٹری تک پہنچا اے پرتا لگا ہے کہ چھے روزیں نہ ٹھیک چل دیا نہیں ہے کیونکہ اوہ زشان روکڑی کو محبت کریں نہیں ہے اور زشان روکڑی بھی اس کو محبت کریں نہیں ہے اے تو انہوں نے چلو پرسنلی مسئلہ ٹھیک ہے لیکن جیرے یہ چھے روزیں نہ زشان روکڑی اس نے امکام پہ کرنے ہیں اے کوئی بھی نہ سمجھے کہ زشان روکڑی نے کوئی معافی دیتی ہے معافی ہو کہیں کوئی نہیں دیتی ہے اور جتھے اس کو موکہ لفد ہے اور سارا نارستاجی آپ نے آپ نے حساب گتاب پورے کر کے وہ تو انہوں کو آپ نے نال لینے اسی طرح پہنچ سارے لوگ پاکستان دے وچ سریک کی اے گلا میں زشان روکڑی دے کیوں کرنا پہاں باسود نہیں بھی دی کرنا سکلین موسیٰ خیلوی دی کرنا انجوم آنے دیاں کرنا امیر نواز آنے دی کرنا انہوں نے یہ رنگ جو تک میدے سامنے دا کوئی سکینڈل نہیں آیا انہوں نے سکینڈل آئین جو پرسنلی گروپ دے وچ میں پڑھیں اس تو بات میں سوچے کہ اس بندے دے ویڈیو پڑھونا بہت ضروری ہے حالانکہ سریکی سنگھو رہے انہوں نے کچھ چیز دا پتا ہونا چاہید ہے لیکن نہیں پر لکھوڑنے دا مقصود دے کہ اس کو خیار رکھنا چاہید ہے مل دیں اگر نیکسٹ ویڈیو چینل تے نوے چینل کو سبترائب کرا چاہید ہے اور اللہ تے حکومنا جیڑی بھی گال ہو سی اور حقیقوں تے مبونی ہو سی